موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات سیرت النبی کے حوالے سے اس ماڈیول میں ہم غزوہ بدر کے حوالے سے بات کریں گے حضور نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام نے مکہ خوشی سے نہیں چھوڑا تھا بلکہ اہلیان مکہ نے ظلم و ستم کی انتہا کی تھی جس کی بنا پر مکہ چھوڑنے پر مسلمان مجبور ہوئے اور مدینہ آ جانے کے بعد کفار مکہ اتمنان سے نہیں بیٹھے تھے وہ اب بھی تلملا رہے تھے کہ یہ وہاں پر پرسکون کیوں ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کو اپنی دھمکیاں بھیجی کہ ہم یہاں پر بھی تمہارے گھر میں گھس کر تم پہ حملہ کریں گے اور تمہیں چین سے نہیں جینے دیں گے اس اعتبار سے ایک کھلی جنگ کا اعلان تھا مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان حضور نبی کریم علیہ السلام بھی پوری طرح اپنی نگاہوں کو حالات پر رکھے ہوئے تھے اور مسلمان مدینہ منورہ کی سرحدیں اور اس کے دور دراز کے علاقوں میں پیٹرولنگ کر رہے تھے اپنا گشت بڑھا رہے تھے اور اپنے دفاع کی پوری فکر میں تھے اور کفار مکہ کے لیے جو راستہ وہاں سے گزرتا تھا اس پر بھی مسلمان اپنی نظر رکھتے تھے اسی دوران وہاں سے جنابی عبو سفیان اپنا تجارتی کافلہ لے کر نکلے مسلمانوں نے تعاقب کیا مگر وہاں سے وہ نکل گئے لیکن جب وہ واپسی پر آئے اور مسلمانوں نے پھر اس کافلے کا گھراؤ کرنا چاہا تو انہوں نے پہلے ہی اطلاع مکہ میں کر دی اہلیان مکہ کو جب یہ خبر ملی کہ ہمارا کافلہ خطرے میں ہے کیل کانٹے سے لیس لشکر لے کر میدان جنگ کی طرف نکلے جنابی عبو سفیان تو اپنے کافلے کو رستہ بدل کر بچا کے چلے گئے اور اطلاع بھی بھیجی کہ میں محفوظ ہو گیا ہوں مکہ والو تم واپس چلے جاؤ مگر عبو جہل جو تاغوت اکبر تھا اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا اس نے کہا کہ نہیں ہمیں موقع ملا ہے ہم ایک ہزار کی تعداد میں ہیں ہم مسلمانوں کو پیس کے رکھ دیں گے اور تحس نحس کر کے جائیں گے اس طرح میدان بدر کی طرف ان کا سفر شروع ہو گیا حضور نبی کریم علیہ السلام جو ابتدان اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کافلے کے تعاقب کے لیے نکلے تھا اور کوئی بڑی جنگ کی تیاری نہیں تھی مگر آپ نے صحابہ کرام سے مشاورت کی تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر حضور کے حکم پر ہر طرح کی اپنی قربانی دینے کا عظم ظہر کیا بدر کا مقام مدینہ منورہ سے پرانے رفتے پر اسی میل کا فاصلہ تھا یہاں اصل میں کونہ ہوا کرتا تھا جس کے مالک کا نام بدر بن عامر تھا اس سے اس کونہ کا نام بدر پڑھا اور پھر وہ علاقہ اور جگہ بدر کے نام سے مشہور ہو گئے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور کفار مکہ کی تعداد ایک ہزار جنگی طاقت اور سامان کے اعتبار سے بہت بڑا فرق تھا مسلمانوں کے پاس صرف دو گھوڑے تھے اور صرف ستر اونٹ تھے اور تلواریں بھی پوری نہیں تھیں اس کے مقابلے میں کفار مکہ پوری طاقت کے ساتھ اور تیاری کے ساتھ آئے حضور نبی کریم علیہ السلام میدان بدر میں جب پہنچے تو اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے ساری رات آہوزاری میں اور دعا کرتے ہوئے گزاری اور آپ کے یہ الفاظ منقول ہوئے کہ اے اللہ تیرے نام لینے والوں کی یہ چھوٹی سی جماعت ہے جو سال ہا سال کی محنت کے بعد میں تیار کر کے لائے ہوں اگر آج یہ لوگ مارے گئے تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے نبی کریم کی دعا کی برکت سے مسلمانوں پر ہوئی اور مسلمانوں کے لئے محول اس اعتبار سے بھی سازگار ہو گیا کہ رات کو بارش ہوئی مسلمانوں والی سائیڈ زمین پکی ہو گئی ریتلی زمین تھی اور بارش کے نتیجے میں جو سفر کی تھکاوٹ تھی اور میل کچیل تھا اس سے بھی نہا کے سا فترے ہو گئے اور صبح اٹھے تو مسلمان تازہ دم تھے اللہ تعالیٰ کی یہ مدد مسلمانوں کے لئے بدر کے میدان اور بدر والے دن بھی جاری رہی اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مدد کا جو ذکر ہے سورہ الفال کی آیت نمبر آٹھ سے چودہ میں تفصیل سے کیا ہے ملائکہ بھی اتارے گئے حضور نبی کریم علیہ السلام کی التجاہ پر مسلمانوں کی مدد کے لئے اور پھر جب وقت آیا دونوں لشکروں کے آمنے سامنے ہونے کا تو عرب کے رواج کی مطابق سب سے پہلے انفرادی جنگ ہوا کرتی تھی دونوں لشکروں کے جو مانے ہوئے طاقتور پہلوان ٹائپ لوگ ہوتے تھے وہ مقابلے کی دعوت دیتے تھے کفار مکہ کی جانب سے اطبا شہبہ اور ولید آئے اور اپنے لئے مقابل طلب کیا حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی مرتضی حضرت امیر حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے مقابلے کے لئے بھیجا اور مسلمانوں نے اپنے مقابل آنے والے کفار مکہ کو پہلے ہی حملے کے اندر واصل جہنم کر دیا عام جنگ شروع ہوئی حضور نبی کریم علیہ السلام نے جنگی ہدایات دیتے ہوئے یہ فرما دیا تھا کہ کوئی جلد بازی نہیں کرے گا جب تک دشمن تیروں کی پہنچ میں نہیں آئے گا اس کا انتظار کریں گے اپنی صفحیں قائم رکھیں پہلے تیر برسائے جائیں گے جب دشمن اور قریب آئے گا پھر نیزوں کا حملہ کیا جائے گا جب وہ اور قریب آئے گا تو پھر تلواروں کی باری آئے گی اور عام جنگ شروع ہوگی تو مسلمانوں نے اس ڈسپلن کو اس نظم الضبط کو جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا پوری طرح کاربند رہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تین سو تیرہ کے اس لشکر کو ہزار کے کیل کانٹے سے لیس مسلح کفار کے لشکر پر فتح نصیب فرمائے ستر کافر واصل جہنم ہوئے اور ان میں ان کے چوبیس پچیس نامی گرامی جو سرداران تھے مکہ کے چوٹی کے لوگ تھے وہ سارے مارے گئے اور ستر ان کے قیدی بنا لیے گئے مسلمانوں کے چودہ مسلمان شہید ہوئے جب وہ لوگ ستر قیدی بنا لیے گئے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ قیدیوں کے معاملے میں کیا کیا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بڑی سخت تھی انہوں نے کہا کہ یہ قیدی اپنے قریبی رشتہ داروں کے حوالے کر دیے جائیں تاکہ وہ انہیں قتل کر دے یہ کفر کے سرغنے ہیں اگر ہم آج انہیں واصل جہنم نہیں کریں گے تو یہ آگے اسلام کی راہ میں روڑے اٹکائیں گے حضرت سیدیق اکبر کی رائے یہ تھی کہ نہیں یہ ہمارے اپنے قبیلے اور قوم کے لوگ ہیں ان پہ رحم کیا جائے ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے کئی لوگ آنے والے وقت میں اسلام کا جھنڈا لے کر کھڑے ہوں حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت اوکر سیدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ قبول کیا اور قیدیوں کی مالی طاقت کے اعتبار سے چار ہزار درہم میکسیمم اور ایک ہزار درہم منیمم فدیہ مقرر کیا گیا اور کئی لوگوں پر رحم کرتے ہوئے بغیر فدیہ کے چھوڑا گیا اور کئی وہ لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے ان سے کہا گیا کہ مدینہ کے دس بچوں کو اگر پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو بغیر کسی رنسم کے اور بغیر فدیہ کے انہیں رہا کر دیا جائے گا